موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے افساد مات میں رکھیں آج جب میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے چکن پلاو کی بہت ایزی ہے بہت جھٹ پٹ بن جاتا ہے اس کے لئے آپ کو یختی بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے پڑا پڑا آپ سمانے نکالیں اور تیار کر لیں میں بتاتا ہوں اس کے لئے میں ایک کلو چکن لیا ہے اس کو اچھے طریقے سے دھو کر رکھ لیا ہے ایک کلو چاول لیا ہے ان کو دھو کر بھیگو دیا ہے جب تک ہماری چکن ڈی ہوگی تب تک ہماری چاول بھیگ جائیں ایک درمیانی پیاز لیا ہے اس کو میں نے کٹ کر رکھ لیا ہے تین ادھر ٹیماتر ہے ان کو بھی میں نے کٹن کر کے رکھ لیا ہے آپ کے مرضی آپ کسی بھی شیب میں کٹ سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں نے سالٹ کر لیا اس میں اس میں کچھ ہری مرچے جائیں گی لیسا ادھرکا پیز دو ٹی سپون لیا ہے بھر کے ایک ٹی سپون میں نے لال پسی مرچ لیا ہے اور میں نے تین ٹی بل سپون لیا ہے آپ کے مرضی آپ کچھ اس کا مٹی کا پسند ہو آپ لے لیں اس کا بہت اچھا اپنے والا خوشبو ہاتی ہے چلی آئیے ریسپی بنا شروع کریں اچھا میں نے دیکھ جی رکھ دی ہے اس میں میں نے 6 سے 60 ٹی بل سپون اویل ڈالا ہے اویل تھوڑا سے زیادہ ہی چاہیے کم اویل نہیں ہے آپ اس میں استعمال کیجئے لیکن بہت زیادہ بھی نہیں کہ وہ بہت زیادہ اویلی لگنے لگے اس میں ہم نے پیاس کو اتنا فائی کرنا کہ لائٹ اس کا گولڈن تا کلر آجائے اس سے زیادہ ڈالک آپ نہیں کریں گے 3 سے 4 منٹ لگیں گے لائٹ گولڈن ہونے میں یہ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم اس میں چکن ڈالتے ہیں یہ دیکھئے ہماری پیاس لائٹ گولڈن کلر کی ہو گئی ہے اس سے زیادہ ہم اس کو فائی نہیں کریں گے اب ہم اس میں چکن ڈال جائیں گے دیکھ چی میں سے ہمیں پیاسٹ 8 منٹ شے ifies کریں گے 7 منٹ پہ اس میں دیکھنے گے ایک دیکھنے میں euhان اس کے میں تمام گے چنا پڑ刃 چنا پڑے چنا پہ ہلسان تو یہاں تو ہمارے بارے میں بھونے چکے ہیں یہاں تو ہمارے بارے میں بھونے چکے ہیں اب اس پوائنٹ پر ہم نے ایک کرنا ہے کہ اس میں ہمیں ڈالیں گے لال پوٹی میں اور یہ جو ہری مرچوں میں نے مشریہ تھا چار سے پانچ ادر ان کو بھی ہم اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طرح ہم ان کو لمبائی میں کاٹ دیں گے کیونکہ اس پلاووں میں ہری مرچوں کو جو آتا نا ٹیسٹ دیا بھی بہت ہی وزیدار لگتا ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت جارا ہے تو اسے بھی لازمی ڈالیے گا اس کا ایک الگ ہی ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے بہت مزیدار لگتا ہے اس کو بھی آپ اسکت نہیں کریے گا اب اسے میں شامل کروں گی پلاو بریانی مسالہ اور اس کو اچھے طریقے سے پھون لیں گے اس کے ساتھ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ہمارے پلاو کا جائے ایک سالن اب اس میں ہاف ٹیسپون سال شامل کر رہی ہوں ہاف ٹیسپون اس لیے کیا ہے کہ چاول تو ہمارے ایک کلو اور چکن بھی ایک کلو لیکن جو پلاو بریانی مسالہ ہے اس میں بھی سال ہوتا ہے تاکہ ہماری چاولوں کو جوے نمت بلکل جوے لیول رہے اب یہ مسالے کے ساتھ چکن اچھ سے ہماری بھون گئی ہے اب ہم اس میں چار گلاز ہوئے پانی شامل کر دیں گے اور اس کو رکھیں گے وائل ہونے کے لیے تاکہ اس میں وائل بھی آ جائے ہماری چکن بھی کل جائے اس کو گلے میں کم سے کم لگیں گے 10 منٹ کے بعد پر ہم آپ سے ملتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری چکن کو مسالوں کے ساتھ پکتے ہوئے 10 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسی پوائنٹ پر اس میں چاول شامل کر دیں گے چکن میں پانی ہم نے چار گلاس لیا تھا چار گلاس سے زیادہ نہیں لیجے گا اسی میں انشاءاللہ ہمارے چاول بہترین قسم کے تیار ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں بس ہم نے چاول ڈال دی ہے اب ہم ان چاولوں کو اتنی ہی دیر پکائیں گے کہ ان کا پانی ٹرائے ہو جائے اور پر ہم اس کو دم ہونے کے لیے رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا فلاو جو ہے اس کنڈیشن میں آ گیا ہے کہ اب ہم اس کو دم پر رکھ دیں بس اب اس پر جو ہے میں چولے کو بھلکھ سلو کر دوں گی دم والی اس پر کر دوں گی چاولوں کو ہم بھر کر دے کے برابر اور اس میں میں ڈال دوں گی سہوڑا سا فوڈ کلر اس میں جائے گا ہلکا ہلکا سا آپ چاروں طرف اس میں ڈال دیجئے گا فوڈ کلر اس طریقے سے اور اب اس میں جو ہے یلو فوڈ کلر جائے گا اب اس میں میں اوپر سے تھوڑی سی ہری مرچے اس طرح سے کٹ کے ڈال دوں گی پہلے ہم نے سٹارٹنگ میں ڈال دیں تھی پکتے وقت ہری مرچے اور اب میں یہ ڈال رہی ہیں تاکہ یہ ہری مرچے تھوڑی جو ہے فریش فریش اور خرنچی سی لگیں اس میں لازمی ہری مرچے ڈالی گا ان کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت مزیدار لگتا ہے بس دیکھیں جھٹ پٹ پلاو ہمارا بن جائے گا اب میں اس کو دم پر لگا رہی ہوں دس سے باری منعٹ کے لیے یہ دیکھئے دس منٹ ہو چکے ہیں کتنا زبردیس قسم کا ہمارا پلاو بریانی تیار ہے تو چلیے اب میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھئے چاول کتنے کھلے کھلے سے بنے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے چار گلاس ہی پانی لیا ہے اور یہ انف ہے اس سے زیادہ پانی نہیں لیجے گا بننے چاول جو ہمارے گیلے ہو جائیں گے یہ دیکھیں تو یہ دیکھئے ہمارا بیٹرین قسم کا چگن پلاو بریانی تیار ہے نہ یخنی بنانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ٹھیروں اور لوازمات ڈالنے کی تو آپ بھی بنائیے اور کھائیے اور جو میری چینل پر نائے ہیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ